میں یہی تو پوچھنے کے کوشش کر رہی ہوں کہ یہ اتنے اچھے اچھے خیالات کیسے بیدار ہو گئے آپ ہی تو تھے جو تصادم کی طرف لے کے گئے تھے آپ ہی تو تھے نائنٹی ٹو میں جس نے حقیقی بنا دی تھی آپ ہی تو تھے جس نے اس خوام کو تقسیم کیا تھا میں آج یہ اُلٹ باتیں کیسے اچھا نابیہ اگر آپ کو تاریخ یاد ہو تو میں نے تو جس وقت ہلتاہ حسین صاحب سے علیدی اختیار کی تھی اس وقت بھی میں نے پروفیسر حسین کازمی کو ڈاکٹر انساری کو بیچ میں ڈال کے تصادم سے گریز کرنی کی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آپس میں تصادم کی بجائے آپ تحریر تقریر اور گفت و شریف کا راستہ اختیار کیجئے اور عوام پر اوپر چھوڑ دیجئے کہ جو لوگ جس کو سپورٹ کرنا چاہیں کریں تو آج بھی اگر میں نے یہ کہا ہے کہ بھئی جب بھارت اور پاکستان بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں اپنے قوم کی مفاد میں وہ اپنے عوام کی مفاد میں ہیں تو اگر آپ دو پولٹیکل پارٹیز یا تین پولٹیکل پارٹیز یا چار پولٹیکل پارٹیز اپنے اپنے لوگوں کے مفاد میں بجائے تصادم کے گفت و شنید کا راستہ اختیار کریں تو اس میں کوئی حرج تھوڑی ہے لیکن اس کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ گفت و شنید کا اگر ہم کوئی راستہ کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی ایک ہونے جا رہے ہیں یا کوئی مرگری